سر یہ جو زندی انتخابات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک کس حلقوں میں ہو رہے ہیں اس کا کوئی لیکن بہت بڑا فرق حکومت میں یا سوبوں کی حکومتوں میں فرق نظر نہیں آئے گا ہمیں حکومت کہیں گر نہیں جائے گی تو یہ جو ہو رہے ہیں کوئی جیتا ہے کون ہارتا ہے آپ کے خیال میں اس سے فرق پڑے گا کوئی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس سے بڑا انتخاب ہے یا چھوٹا انتخاب ہے اس سے تو بہت چھوٹا ہے نا تو جو کچھ ہم نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کر دیا ہے کہ جس طرح عوام کی رائے کو جو فارم پینٹالیس پہ ریکارڈ کی گئی تھی اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی سے فارم سینٹالیس بنائے ہیں اس کے بعد ایک اسمبلی وجود میں آئی ہے اس اسمبلی نے اگلے پتہ نہیں کئی کئی کام کر لی ہیں تو اب اس کے بھی فارم سینٹالیس بنا لیتے اب جیسے دیکھیں نا کتنا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ صدر عاصف علی زرداری صاحب کو داد دینی چاہیے پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے نواب شاہ کے لوگوں کو الیکشن کی تاب اور مسئیبت سے بچا لی دیکھیں نا ماں گرمی بھی ہے انہوں نے حکم جاری کیا ایوان صدر سے کہ نہیں جی میری بیٹی پہلی بار آ رہی ہے لہذا بغیر کسی رکاوٹ کے آنی چاہیے تو لہذا بغیر کسی رکاوٹ کے آگئی اب یہاں پہ تئیس چوبیس بائیس باقی رہ گئے حلقے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان بائیس میں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ماشاءاللہ ایک اختیار حاصل ہے اس کو آر اوز کو کہتا ہے یار بیٹھ کے فارم سنتالیس بناو یا بلکہ باقیوں کے کاغذات مسترد کرتے کیا ہو جانا تھا ٹھیک ہے پاکستان میں کی تاریخ کا بترین الیکشن جو ہے وہ حلق سے اتار دیا گیا تھونس تھونس کے تو اس الیکشن میں اس الیکشن کی کیا ضرورت تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم ایک بے فائدہ مشک کے اوپر گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس بات سے تو عوام میں مایوسی پھیلے گی وہ تو پھر اس پروسسس کا حصہ نہیں بنے گی پہلے تو ماشاءاللہ خوشی گیانے بج رہے ہیں نا پہلے تو الیکشن کمیشن نے جو آٹھ فروری نو فروری اور دس بلکہ بارہ چودہ فروری تک جو ماشاءاللہ اپنا کارنامہ دکھایا اس پہ تو ماشاءاللہ اب کیا کیا ہو اس پہ نوبل پریس دیا جائے اس پہ کیا ملے ایک سوال کرلو ابی بکرم صاحب ابی بکرم صاحب آسف بٹو زرداری والی سیٹ پر تو آپ نے کہا کہ آسف زرداری صاحب نے حکم فرمایا یہ جو بلاول بٹو زرداری نے سیٹ چھوڑی ہے وہاں بھی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ دے دی تھی ٹی ایل پی الیکشن لڑی ہے کینڈیڈیٹ ہی نہیں دیا پی ٹی آئی نے وہاں پر وہاں بھی آسف زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کینڈیڈیٹ نہیں دینا خبردار آپ نے کینڈیڈیٹ دیا بلاول بٹو وہ ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ مقابلہ کر رہا ہے وہاں بھی کہہ دیں کہ آسف زرداری نے بیرسٹر گوھر کو کہا ہے اس کے بعد تو فارق ہو جانا تھا پھر قوم کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہم اتنا بڑا ادارہ ہم کیوں چلا رہے ہیں پاکستان پہلے ہی مقروض ہے پاکستان کے اندر نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگی ہوئی ہے سادگی کے مہم چل رہی ہے کہ الیکشن مہم ہی سادگی کے چکر میں نہ آ جائے تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جناب اچھا چلے یار کچھ شور مور مچاؤ یہ پرانے زمانے کے جو سرکاری افسر تھے آپ تو نوجوان لوگ ہیں پرانے زمانے کے سرکاری افسر باقاعدہ طور پر اپنے اختیار کا ڈنڈا ہلا ہلا کے دکھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ بڑا کام کرو میں بڑا کام کرو کاغذوں کا پیٹ بھرا جاتا تھا تو آج بھی کاغذوں کے پیٹ بھرے جانے کی ایک ایک ایکسرسائز ہے جس کا نتیجہ جو آپ کا دل چاہے لوٹ ڈالیں یعنی وہ پرچیاں ڈالیں وہ سکے اچھا لیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ کے خیال میں کیونکہ جو اس سے پہلے ٹرانسپیشن ہو رہی تھی اس میں کمردل شاہ صاحب نے کہا کہ اگر آج کے الیکشن میں بھی آٹھ فروری والا معاملہ ہی ہوا تو ایک بڑا عوامی رد عمل سامنے آئے گا آپ کو لگ رہے ہے کوئی عوامی رد عمل سامنے آئے گا یہ بات یہ ہے کہ عوامی رد عمل آٹھ فروری کو اپنی بہترین شکل میں سامنے آئے ایسی کوئی بات نہیں یعنی دنیا کی محضب ترین جو جمہوریت ہے اس میں رد عمل دکھانے کا کیا طریقہ ووٹ ہے نا بلکل تو وہ ووٹ تو پڑ گیا تھا پھر کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ووٹ کو اہمیت ہی نہیں دینی اس کے مطابق فیصلہ ہی نہیں ہونے دینا تو پھر کیا ہے سیاسی تحریک کیا حوالے سے بات کر رہے تھے کیا سیاسی تحریک ہے جب وقت آئے گا وہ شروع ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ اور یا تو آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پہلے سیاسی تحریک شروع نہیں ہے یہ سیاسی تحریک گزشتہ دھائی تین سال سے جاری ہے آپ کریں کہ ایک نئی سیاسی تحریک شروع ہو جائے کہ چلے وہ کوئی نئی شکل لے لے لیکن بہرحال میں بھی چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن قائم و دائم رہے وہ کام کرتا رہے میں نے اس لیے آج الیکشن کمیشن کے لوگوں کی نوکریاں پکی کرنے کے لیے ووٹ ڈالا دیکھیں ٹھیک ہو گیا میں نے ووٹ ڈالا میں نے کہا میرے نام پہ جاری ہوا ووٹ کوئی اور ڈال جائے پتہ نہیں وہ نکلے گا کس طرف سے نہیں کہا لیکن میں ڈال آیا میں نے کہا چلے سرکار نے ہماری ریاست میں موقع دیا ہے کاغذ میں ٹھپا لگانے کا صحیح چلو وہ کیا شیر ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ دل بہل جائے گا سہلاب رکے نہ رکے آؤ اکریت کی دیوار بنا لیتے واہ واہ واہ